السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے بھائی آج میں آپ کو ایسا ایک آئیڈیا دینے والا ہوں اس کو آپ بزنس آئیڈیا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو یو ای میں رہ کے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ کے دوبائی میں اگر آپ موجود ہو دوبائی میں بھی یہ کام کر سکتے ہو ایک ہمارے بھائی نے سبسکرائبر نے سوال پوچھا تھا اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس سے یہ سوال پوچھا ہے کہ دوبائی میں ہم سوشل میڈیا پر کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا انفلینسر یوٹیوبر ویلوگر کیسے بن سکتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کیا اس سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے ہیں اگر آپ یو اے ہی جا رہے ہو نا دھکہ خواری کرتے ہو لیبر کی جواب کرتے ہو ہزار پندرہ سو سیلری ہے آپ کی آپ نے اپنا موبائل اٹھانا ہے ویڈیوز بنانا شروع کر دینی ہے جب آپ ویڈیوز بناوگے یوٹیوبر بنوگے تو آپ یقینا ایڈیشنل انکم کما سکتے ہو اتنا پیسہ آپ یوٹیوب سے کما سکتے ہو جتنا آپ جاپ کر کے نہیں کما سکتے یو اے ہی کے اندر یا دنیا کے کسی بھی ملک میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں ایک نائی تھا باربر جو بال کارتے ہیں ایک گاؤں کے اندر رہنے والا ایک نائی کوئی ہائی فائی شاپ نہیں تھی کوئی باربر شاپ کوئی سیلون نہیں تھا ایک چھوٹی سی جو شاپ ہوتی ہے نا گاؤں دیہاد کے اندر اس پہ وہ بندہ نائی کا کام کرتا تھا دیہاڑی بے ٹھیک ہے وہاں پر بال کارتنے کے پچاس ساٹھ روپے سو روپے لیتے ہیں وہاں پر وہ کام کرتا تھا اس نے وہ کام چھوڑا سوشل میڈیا کے اوپر آیا ویڈیوز بنانا شروع کی آج وہ بندہ وی ایٹ لینڈ کروزر کے اندر گھومتا ہے صرف تین سال کے اندر تقریباً تین سال ہوئے ہیں اس بندے کو تین سال کے اندر اس نے اپنا اتنا نام بنایا کہ آج اس بندے نے اپنے ڈیرے بنا لیئے اپنے پراپرٹیز بنا لیئے نہ صرف یہ سب کچھ بلکہ وی ایٹ لینڈ کروزر خریدی ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کا پہلا یوٹیوبر ہے جس کے پاس وی ایٹ لینڈ کروزر ہے جس کی پرائز ساتھ سے آٹھ کروڑ روپے ہے اس ٹائم مارکیڈ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہو پراپلی کونسسٹنٹ ہو کر اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ٹک ٹاپ کے اوپر فیس بک کے اوپر اسٹاگرام کے اوپر کام کرتے ہو آپ ایک بار فیمس ہو گئے تو آپ یقیناً ہر وہ چیز خرید لوگے جس کی آپ خواہش کرتے ہو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آئی فون ففٹین پرو میکس کیا چیزیں لینڈ کروزر کیا چیزیں آپ ٹیسلا خرید سکتے ہو آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو بنگلے خرید سکتے ہو لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اٹھ کے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے آج وہ لیکشری لائف اسٹائل جی رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کام کرنا یقیناً ایزی نہیں ہے لیکن اگر اس پہ آپ محنت کرتے ہو اگر آپ اپنی ویڈیوز بناتے ہو تو یقیناً آپ کامیاب رہو گے ایسا انگیجنگ کانٹینٹ آپ بناو جس کو لوگ دیکھ کر خوش ہوں یا ان کو کوئی معلومات ملے اب یو ای کے اندر سوشل میڈیا پر کام کرنے کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں کچھ قانون ہیں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے دیکھو جب بھی آپ یو ای میں سوشل میڈیا پر کام کرتے ہو اگر آپ پرسنل ویلوگنگ وغیرہ کر رہے ہو تو آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے ویلوگر بننے کے لیے آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ویلوگر کے ساتھ انفلوینسر بھی بنو مطلب دوسرے جو لوگ ہیں ان کی پروڈیکٹس کی پبلیسٹی کرو یا ان کے بزنس کی پروموشنز کرو یا ان کی جو پروڈیکٹس ہیں ان کی پروڈیکٹس کرو یا جو سرویسز وہ پروڈیکٹس کرو ان کی پروڈیکٹس کرو تو اس کے لیے آپ کو انفلوینسر لائسنس لینا پڑتا ہے انفلوینسر لائسنس آپ کو ایک ہزار ستر درم میں ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لائسنس لے کے آپ انفلوینسر کا بھی کام کر سکتے ہو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو فالوئنگ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب آپ کے پاس جتنے زیادہ فالوئرز ہوں گے جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ ویڈیوز بنا سکتے ہو اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہو فیملی ویلوگز آپ بنا سکتے ہو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یو ای کے اندر آپ پروپرٹی کے کام سے ریلیٹیڈ ہو آپ پروپرٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بنا سکتے ہو ویلے کا آپ ٹور کر رہا ہو آپ اپارٹمنٹس کا ٹور کر رہا ہو یہ اس کام کے اندر گے پہ بہت سارے لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں معلومات فرام کرو لوگوں کو اگر آپ کسی سپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہو آپ ائر کنڈیشننگ کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہو میکینک ہو آپ ائر کنڈیشننگ کا کام کرتے ہو تو اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ اپنا ایک چینل بناو اور ائر کنڈیشننگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ڈالو جس بھی فیلڈ سے آپ بلونگ کرتے ہو اس سے ریلیٹیڈ اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے ڈالو پہلے ریسرچ کرو یوٹیوب کے اوپر کہ لوگ کس طریقے سے ویڈیوز بنا کے ڈال رہے دوسری بات اگر آپ یو ای میں ویڈیوز بنا رہے ہو عام ویڈیوز بناتے ہو جس میں کوئی بھی ایسی کنٹروورشل بات آپ نے نہیں کرنی جس کو کرنے سے آپ کے لئے پرابلم ہو کیونکہ کچھ ریسٹرکشنز ضرور ہیں یو ای کے اندر دوسرا دوسرے بند لوگوں کو آپ نے بلاوجہ اپنی ویڈیوز میں نہیں لانا ان چیزوں کا آپ نے خیال لگنا ہے آپ چلتے پھر ویڈیو بناتے ہو کوئی سامنے سے گزر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا اس سے آپ ٹراب میں پھنجاؤ گے ٹربل آپ کے لئے پیدا ہوگا آپ کو ہیفٹی فائن بھی پی کرنے پڑے گے آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا تو ان چیزوں سے آپ نارمل ویلوگ بنا ہو اپنی ڈیلی لائف ویڈیوز آپ بناتے اس سے پہلے اس کے پر ریسرچ کرو دوسرے لوگ جو سیم اسی طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں ان سے زیادہ اچھی ویڈیوز آپ نے بنا کر ان کو شیئر کرنا ہے یہ جو پلیٹفارمز ہیں یوٹیوب ہو گیا اسٹاگرام ہو گیا فیس بوک ہو گیا ٹک ٹاک ہو گیا خامج کر ان کے اوپر کام کرو اور لگاتار کام کرنا یہ نہیں کہ آپ نے ایک مہینہ کام کیا دو مہینے کام کیا پھر چھوڑ دیا نہیں میرے بھائی یو اے ای کے اندر بہت زیادہ گیپ موجود ہے بہت سارے لوگ آتے ویڈیوز بناتے جاب سرچ کرنے کے لیے آتے ویڈیوز بنانے شروع کر دیتے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے اور ہزاروں ویوز آتے ان کی ویڈیوز کے اوپر بعد میں وہ لوگ جاب کی فکر چھوڑ کے یوٹیوب کے پیچھے پڑ جاتے اور یوٹیوب سے ہی پیسہ کمانا شروع کر دیتے تو یوٹیوب کے اوپر آپ کام کر دوسری بات یہاں پر چند ایسی چیزیں جیسا کہ پہلے بھی کچھ پائنٹس میں نے آپ کو بتا ان کا خیال کرنا اب میں چند ویڈیوز دیکھنا ہوں یوٹیوب کے اندر جو ویڈیوز بناتے کمپنی کا نام لیتے اپنی جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہو کبھی اس کا نام نہیں لینا اپنی ویڈیوز کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس کا کوئی لوگو اس کی کوئی پروپرٹی اس کی کوئی مطلب آفیس پرومیسز یا کوئی بھی چیز آپ نے اپنی ویڈیوز میں شو نہیں کرنی یہ ایلیگل اس کے اوپر آپ کو اپکی معلومات فرام کرو لوگوں کو ہٹ جاؤ کمپنی سائیڈ میں ہوگے پھر ویڈیوز بنا کمپنی کی کوئی بھی چیز آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر نہیں لانی خیال رکھنا ہے گروہ ہو گیا بہت سارے لوگ ہیں جو یو اے ایلیگل ویڈیوز دیکھنا چاہتے بہت گاڑیوں کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع کر دو آپ مکینک ہو گاڑیوں کے اس فیلڈ سے ریلیٹی آپ ویڈیوز بنانا شروع کر دو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ فالد ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوگا وہ ہوگا آٹو پارٹس کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر یوٹیوب کے اوپر آپ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں آئیڈیاز ملیں گے ان آئیڈیاز میں ایک آئیڈیا کو پکڑو آپ اس کے اوپر کام شروع کر دو تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ کی ہوگا اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر ضرور کی جی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے